بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر ڈرائیو کیسے شو کرا سکتے ہیں ابھی میرے پاس ایک کمپیوٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس ٹیپ بھی بتاتا جاؤں گا اس کے اندر کہا ہے کہ ہماری پارٹیشن شو نہیں ہو رہی تھی تو ابھی ہم نے جا بھی دیکھیں ٹرائٹ کلک کیا میں نے اس کی اوپر یہاں پہ ہم نے آپ کو ایکچول یہ شو کرانا ہے کہ جو ڈرائیو کی لیٹر نہیں شو ہو رہتے ہمارے ڈرائیو شو نہیں ہو رہی تھی سمپل ہم یہ کہہ دیں ان کو ہم کرسے ہائیڈ اور اپن کر سکتے ہیں ہم نے مینیجگیو پر کلک کیا میں آپ کو دوبارہ اس لیے کلک کر دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس کمپیوٹر کی منیجمنٹ کھل کے آ جائے گی اب اس کے اندر دیکھیں ڈسک منیجمنٹ کا آپشن یہاں پہ آ رہا ہے ڈسک منیجمنٹ پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس ہماری جو ہارڈ ڈرائیو انکریڈیو یویس بی بھی یہاں پہ شو ہو جاتی ہیں ہمارے جتنی بھی ڈسک ریلیٹڈ ہوتی ہیں سارے کی سارے یہاں پہ چھتے ہیں میرے پاس تھری ٹوینٹی ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے ٹوینٹی ہارڈ ڈرائیو کے اندر دیکھیں ہنڈرڈ ایم بی کو میں نے خود ہی ہائڈ کیا ہوا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہنڈرڈ ایم بی جو کہ میرے قابل استعمال نہیں ہے وہ یہاں پہ شو ہو یہ سسٹم ڈیزرم میمری ہوتی ہے اور ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی اس لیے اس کو شو بھی نہیں ہونے چاہیے تو میں نے اس کو ہائڈ کی ہوتا ہے میں دوبارہ چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پہ شو ہو جائے میں سبل کیا کروں گا اس کا ایک ڈرائیو لیٹر آسان گی کر دوں گا ڈرائیو لیٹر کیسے سائن کرنا ہوتا ہے آپ ڈفارڈ ایف آر آئی کلک کر دیں اس کو اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ کمپیوٹر نے بتا دیا کہ select to choose what happened with removable drives یہ دیکھنے ریموال بتا رہا ہے یہاں پہ کم انہوں نے اس کو ایڈ کیا ہے آپ مائی کمپیوٹر کھولیں جہاں پہ چیک کریں یہ ڈرائیو ایف ہمارے پاس شو ہوگی ہنڈر ڈرائیو اب یہ اکنہ ہے کہ میں ہنڈر ڈرائیو ایف ہمارے پاس شو ہوگی میں چاہتا ہوں کہ ہنڈر ڈرائیو میرے دبارہ یہاں یہاں پہ غائب ہو جائے اس کو میں شو نہیں کرانا چاہتا ظاہر ہے ہمارے کسی کام کی نہیں ہے اس کو میں یہاں سے ریموو کروں گا تو ہمارے پاس یہ ایف ڈرائیو یہاں سے غائب ہو جائے گی یاد رکھیں کہ یہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے ایف جی ایچے جو آپ کی مائی کمپیوٹر کھول نہیں ہے ایف کو میں اب جاتا ہوں کہ یہاں سے میں ہٹا دوں یہ میرے میرے مائی کمپیوٹر کھول نہ ہوں یہ افسر آپ انہوں پر کرتے ہیں تو یہ آپ کو مائی کمپیوٹر کے اندر بھی آپ کو اپنی ڈرائیو اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہوگی آپ اس سے پریشان نہیں ہونا ڈسک منیجمنٹ میں جا کے آپ نے سمپل سا یہی پروسس کرنا ہے جو ڈرائیو پر لیٹر نہیں اسائن سی ڈی اور اس کے لئے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا آپ اس کو ایک اوڈ ڈرائیو لیٹر اسائن کر دیں ریڈ کلک کریں اس کے پر دیکھیں یہاں پہ ایڈ کا اوپشن آ رہا ہے ایڈ کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو اسائن ڈرائیو لیٹر بائی ڈی فارڈ ای آ رہا ہے آپ کوئی بھی جائے سکتے ہیں یہ ملٹیپل آ رہے ہیں اے بی سی ڈی ای ہے چکہ ہمارے لئے سیوٹی بلت ہم اس کو ای ہی رکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ ای ڈرائیو شو ہو جائے گی اب یہ ہمارے کمپیوٹر میں جا کر مجید کنفرم کرتے ہیں جی دیکھیں ہمارے پاس یہ ڈرائیو شو ہو گئی تو اس طرح ہمارے اگر کوئی ڈرائیو شو نہیں ہو رہی تو ہم اس کو اپنے کمپیوٹر کے اندر شو کر آ سکتے ہیں سم ٹائم آپ نئی انڈو کرتے ہیں تو نئی انڈو کے اندر بھی ہمیں یہ مسائل آتے ہیں کہ ہمارے ڈرائیو لیٹر شو نہیں ہوتے میں دوبارہ ریبیٹ کرتا ہوں اس پروسس کو میں کمپیوٹر کو پر رائٹ کلک کیا مینیج مینیج سے آپ آ گیا جائیں گے یہاں پہ ڈسک مینیجمنٹ کے اندر ڈسک مینیجمنٹ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کی مکمل ہارڈ ڈرائیو شو ہو جائے گی آپ کی ایک ہارڈ ڈرائیو لگی ہے دو لگی ہے تین لگی ہیں سب کی سب وہاں یہاں پہ شو ہو جائیں گی مینو ٹین کا یہ پروسس تھا آپ اس کو ضرور لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ آپ وینڈو سٹال کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا پروبلم نہ آئے تینکس پر وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ